السلام علیکم ایوریون لیکن ہمیشہ اولٹ سیں گے مطلب پاسٹ کی طرف ہی ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کہ چلو اس نے یہ کہا تھا تو اس کے ساتھ یہ ڈیپ میننگ ہے بلا 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 اچھا سیمپلی پرووپس کیا ہے پرووپس جس نے یوس کیا تھا اس کو مطلب کہتے ہیں کہ بہت ہی وائز بہت ہی ہوشیار بندہ تھا سیمپل لائک دار تو اکثر ڈی ٹو ڈی لائف میں بھی ہم پرووپس وغیرہ یوس کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی میچ ہار جاتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ you can't win them all تو سیمپلی بس بندہ کو موٹیویشن بھی مل جائے اور یہ خفہ بھی نہ ہو رہی ہے اور اگر آپ کوئی دوست کسی کی جوب چلی جائے یا پھر کوئی اپورٹینٹی کسی سے میس ہو جائے تو سیمپلی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی زیادہ اپورٹینٹی سے تو جیسے ہم موٹیویٹ کرتے ہیں تو مختلف پرووپس ہم یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیلی بیسیس پہ یا پھر آفٹر ڈی ڈو آر ڈری ڈی ڈی پرووپس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کیا ہے اور اس کے ایکسپلینیشن اور میننگ کے ساتھ پرووپس کے بارے میں بھی پڑھیں گے پرووپس کے بارے میں بھی پڑھیں گے پرووپس کیا ہے ای بیٹ ووک مین آلویس بلیمز ہی سٹول ای پرسن ہو ڈی سمتھنگ بیڈلی سیکھ تو لے بلیم ڈی ایکیپمین رہا دن دن ایڈمیت دی اون لیک آف سکل سمپلی ہم جسے کہتے ہیں کہ ناچ نا جانے انگن ٹی اگر کوئی کام کوئی صحیح سے ڈنگ سے نہیں کر پاتا تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار چلو فار ایزمپل میں کھانا میں روٹی صحیح سے نہیں بنا سکتی تو اکثر میں کہوں کہ نہیں آٹے میں مسئلہ ہے یا یہ تھا یا وہ تھا یا پانی زیادہ ڈالا ہے یا کچھ بھی کہ سالن کوئی بنا رہا ہے تو وہ صحیح سے سالن نہیں آرہا بنانا تو سارا کچھ مسالوں کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اس میں یہ مسالے صحیح نہیں ہیں وہ مسالہ نہیں تھا مطلب بندہ جب کے اندر سکلز نہیں ہوتے تو وہ الزام کسی اور چیز کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مطلب انسان کے پاس جو چیز ہے اس پہ اس کو خوش رہنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ بہت قیمتی ہے نہ کہ اس چیز کے وش کرنی چاہیے جس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ بھی نہیں آتا تو جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ نے خوش رہنا ہے then actions speak louder than words actions are better reflection of one's character because it's easy to say something but difficult to act on them and follow through simply ہم باتیں تو بہت اچھے چیز کر لیتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کاش ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مذہب انکرش کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں لیکن actual میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے اپنے politicians کو یہ اٹھا کے دیکھ لیں اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ابھی actions میں ان کو نظر نہیں آتا کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آتے کوئی سہولیات ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے باتیں سن کے لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی تاشمیہ یہ بھی بنا دیں گے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ بولنے سے اچھا ہے کہ آپ کر کے دیکھاؤ جب آپ کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا then we have a drowning man with clutch at a straw when someone is in difficult situation he she will take any available opportunity to improve it simply اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت میں ہے یا پھر کسی کے پاس کوئی opportunity نہیں ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مل جائے یا پھر کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ خود کو وہاں سے نکالنے کی اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں a drowning man with clutch at a straw adversity and lose make a man wise اب اس کے کیا مطلب ہے we gain wisdom faster in difficult time than in prosperous time ہم اچھے وقت میں اتنا نہیں سکتے اچھے وقت میں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں بہت مستی کرتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں گمنا پھر نہ شیئر نہ ہو گیا لیکن جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تب ہم کچھ اچھا سیکھتے ہیں کہ یار چلو یہ نہیں ہونا چاہیتا یہ ہو گیا تو آپ اپنے جو آپ کا برا وقت ہوتا ہے جو اللہ کسی پہ نہ لائے لیکن جو آپ کا برا وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے as compared to your good time so these were few pro verbs i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی pro verbs are easy to understand as compared to idioms جو ہم نے idioms بھی کیے تھے تو ذرا compare کر کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی what's the difference between these two thank you so much for listening bye bye dada